میٹھے نیم کی مٹھری بنانے کے لیے میں نے دو سو پچاس گرام بارے کاٹا لیا ہے اس میں ایک چمچ نمک اور آدھی چمچ آجوائن ڈالی ہے اور دو بڑے چمچ مکفلی کے تیل کو گرم کر کے اس میں ڈال دیا ہے اب میں نے بالکل تاجہ میٹھے نیم کے پتے لیے ہیں اور انہیں دھو لیے ہیں دھونے کے بعد میں آپ اس طریقے سے پتوں کو نکال لیجیے یعنی پتے زیادہ بڑے ہیں تو آپ انہیں چاکو سے کاٹ بھی سکتے ہیں یہ پتے میں نے آٹے میں ڈال کر ان چیزوں کو اچھی طرح ملایا ہے پھر ہلکے سے گنگونے پانی سے تھوڑا سا سوفٹ ڈو تیار کیا ہے اب میں اسے ایک گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دوں گی اور ایک گھنٹے کے بعد میں کڑائی میں تیل گرم ہونے رکھ دیں گے اور ایک لوئی بنا کر روٹی کی طرح بیلیں گے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو بڑی روٹی بیلنی ہے اور پھر چاکو سے اس کی لمبی لمبی اس طریقے سے ساکھ تیار کرنی ہے یہ دیکھئے میں نے اس طریقے سے کٹ کر کے اور جیسے تیل گرم ہوا گرم تیل میں میڈیم فلیم پر ہم اسے ہلکا سا لال ہونے تک تلیں گے یہ بہت ہستہ سوادشت اور پوشٹک ہوتی ہے